ایک ہشیار آدمی ہے جو دلی کا چناؤ اس مدے کے اوپر جیتا جس نے ایجوکیشن کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں بات کی ہے لیکن کل جب انہوں نے اس طرح کا بیان دیا کہ نوٹوں کے اوپر بھی دیوی دیوتاوں کے باقوان کے فوٹو ہونے چاہیے کر کے تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ ان کے دماغ میں بھی دماغ نہیں ہے گوبر بھرا ہوا ہے کیونکہ جب لوگ اس طرح کے بے فضول مددوں کو اچھالتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سے صحیح سوال جو ہے جو لوگوں سے جڑے ہوئے سوال ہے وہ کوئی پوچھے گا نہیں وہ یہی پوچھے گا کہ آپ نوٹ میں کس کی تصویر لگانا چاہتے ہیں کر کے اور آپ دیکھیں گے پھر کچھ دنوں سے یہی مددہ گرمایا ہوا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بیروزگاری کے بارے میں ان کو بولنا چاہیے تھا آج مہنگائی کے بارے میں ان کو بولنا چاہیے تھا آج مہاراستہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کسان پریشان ہے وہ کسانوں کو راحت ملنی چاہیے کچھ سرکار کی طرف سے ساہیتہ ملنی چاہیے یہ مددوں کے اوپر بات نہ کرتے ہوئے جو بے فضول کی مددوں کو اٹھایا جاتا ہے چھالا جاتا ہے یہ اب جنتا بھی دھیرے دھیرے سمجھنے لگئی ہے دیکھیں ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے آئے ہیں آج ایک بار پھر سے دہر آ رہے ہیں میں جب ویدھان صبح کے اندر تھا پچھلے پانس سات سال سے میں نے یہ غور کیا ہے کہ کسی طرح سے مہاراستہ کے اندر گجراتی طاقت کو کیسے مضبوط کیا جائے گجراتیوں کو مہاراستہ کے کندے کے اوپر یا ان کے سر کے اوپر کیسا بٹھائے جائے مہاراستہ کے اوڈیوگوں کو ختم کر کے گجراتی اوڈیوگ کیسا لائے جائے کر کے یہاں کے اوڈیوگ کو ختم کر دیا جائے یہاں پہ جو آنے والا اوڈیوگ ہے جس کی وجہ سے کئی سو نہیں کئی ہزار بچوں کو روزگار لگا ہوتا مہاراستہین بچوں کو تو اس کو اٹھا کر لے کے چاہ دے جانا اور گجرات میں پہنچا دینا ممبئی جو ہمارا فائننشل کیپٹل ہے اس کو ختم کر کے کس طرح سے ہم احمد آباد کو فائننشل کیپٹل دیش کا بنا دینا یہ سب جو شڑی انتر عمیر شاہ صاحب اور ان کے لگوے بھگوے جتنے بھی کر رہے ہیں مہاراستہ کے اندر یہ مہاراستہ کے راجمیتک پارٹیوں کو یہ سوچنے کی ضررت ہے جو مہاراستہین اسمیتہ کے بارے میں مہاراستہین ہونے کے اوپر گرب کرتے ہیں ان مددوں کے اوپر ساتھ کیوں نہیں آتے ہیں کیوں نہیں سوال کرتے ہیں دیویندر فٹنوی صاحب سے کہ آپ مہاراستہ کے مکھیا منتری رہ چکے ہیں آپ کی پراتمکتہ جو ہے وہ مہاراستہ کی طرف زیادہ ہونی چاہیے آپ غلامی جو کر رہے ہیں وہ اپنے آقاوں کی وجہ سے آپ گجرات کے لیے غلامی کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو مہاراستہ کے اور مہاراستہین لوگوں کے بارے میں سوچنے کی ضررت ہے سر جس طرح سے نوٹ کے اوپر گرنپدی جی کا ذکر آیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندو راست کے طرف جا رہے ہیں دیکھئے یہ ملک جو ہے یہ ہمیشہ سے سیکولر رہا ہے اور آگے بھی رہے گا یہ ایسے بے فضول باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے صرف یہ اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے اصلی مددوں سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کے مددے دیتے رہتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں سمجھدار لوگ الگ الگ جاتی دھرم اور مذہب کے اندر انہیں بھی یہ چیز پسند نہیں آتی ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ غریبوں کے اندر آپ نوٹ دال دیجئے گا اپنی تصویر لگا دیجئے گا اس کے اوپر لیکن غریبوں کو دے دیجئے گا سر ان کا ترک ہے کہ اسلامی راست ہے وہاں پر گن پیسک فوٹو ہے تو پھر مسلمانوں کیا دکت ایک ایسا ترک نکل کے آیا ایسا کہا ہے وہاں نہیں نہیں یہ نوٹوں سے ان کو کیا تکلیف ہے بتائیے نا اگر وہاں پہ کوئی دوسرے کسی کا لگا دیتے ہیں ہے تو کیا نوٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی سو روپے کی نوٹ کے اوپر اگر کسی دیوی دیتا کی تصویر اگر لگ جائے گی بھگوان کی تصویر اگر لگ جائے گی تو وہ سو روپے کی نوٹ کی加نی ویلیو کے دوسو روپے ہو جائے گی بھائی جو سو روپے ہیں وہ سو ہی روپے رہنے والا ہے دیکھیں میں ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ ریاج نے تیار کیا ہوا یہ ایک دوسرا پیعدہ ہے رسس کو معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی ہمارے جو سروے سروہ ہے نریندر موڈی صاحب ان کا گراف جب نیچے آنے لگے گا تو ہم کو ایک دوسرا بندہ چاہیے ان کی جگہ پر بٹھانے کے لیے تو عام آدمی پارٹی تیار کی گئی عام آدمی پارٹی کی پوری آئیڈیالوجی جو ہے یہ رسس سے ملتی جلتی آئیڈیالوجی ہے اور یہی لوگ ہیں کہ اب اس طرح سے ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ موڈی اب دھیرے دھیرے ختم ہونے آ رہے ہیں ان کی پاپلاریٹی گھٹی جا رہی ہے تو عربین کجریوال کو بڑھایا جا رہا ہے تو یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت رسس کر رہی ہے اور اب لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ میں آنے لگے گزرات میں چناؤں ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں لڑیں گے ہم بھی جا رہے ہیں گزرات کے اندر شروع ہوا ہے ساکر کا بندہ جو تھا دیکھیں دوشی کوئی بھی ہو کوئی بھی متا ہو کسی کی طرح کا بھی سکیم ہو انویسٹنگ ایٹنگ ایجنسیز نے یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ سرکار کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے جو بھی دوشی ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وہ کتنے سے بڑا کیوں نہ ہونیتا موسیقی